بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ العزیز سبق نمبر چھے پڑھیں گے اور یہ سبق بھی لہن اور اس کے اقسام کے متعلق ہے اس سے پہلے ہم نے پہلی اور دوسری قسم پڑھ لی تھی اور آج ہم انشاءاللہ العزیز تیسری قسم پڑھیں گے لہن جلی کی تیسری قسم حروف مدہ کو گرا کر پڑھنا یا ان کو کم کر کے پڑھنا یعنی حروف مدہ کی جو اصل مقدار ہے اس سے اتنا کم کر لینا کہ وہ حرف ختم ہو جائے حرف کی جو اپنی اصلیت ہوتی ہے اپنی ذات ہوتی ہے وہ حرف ختم ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی ہم مزید مثالیں بھی پڑھیں گے اور اس کی مشک بھی ابھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہی کہا تھا کہ حروف مدہ کو گرانا ان کو اپنی مقدار سے کم کرنا یہ لہن جلی کہلائے گا تو اس کے ہم نے مثالیں لکھی ہیں یہ مثالیں ان میں صحیح بھی لکھی ہوئے ہیں اور غلط بھی لکھی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے المستقیم یا ہے اور حروف مدہ میں سے ہے اور اس کو کھینج کر پڑھنا چاہیے اس کو یوں پڑھنا تو یہ یہاں پہ صرف کسرہ پڑھا گیا ہے اور یا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور یا کی جگہ کسرہ آ گیا ہے تو یہ لہن جلی کہلائے گا اس کو کھینج کر پڑھنا چاہیے المستقیم قیم پڑھنا غلط ہے دوسری مثال المغضوب المغضوب تو واو اس کو کھینج کر پڑھنا چاہیے المغضوب اس کو یوں پڑھنا صرف زمہ بنا دینا پیش بنا دینا المغضوب المغضوب علیہم یہ غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ واو مکمل ادا کیا جائے گا جس طرح واو پڑھنے کا حق ہے المغضوب یہ صحیح ہے المغضوب یہ غلط ہے فیہی یا اس کو مکمل ادا کرنا چاہیے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اس کو یوں پڑھنا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ رَيْبَ فِيهِ فِيهِ پڑھنا یہ غلط ہے کیونکہ یا ادا نہیں ہو گئے یہاں پہ اور یہاں پہ صرف اور صرف کسر ادا ہو جائے گا یا بلکل ختم ہو گیا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ واو کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اس کا غلط پڑھنا یوں ہو جائے گا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ نون پر صرف ضمہ آ جائے پیش آ جائے گا واو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ نون کے بعد علف آ رہا ہے اس کو صحیح طور سے ادا کرنا چاہیے رَزَقْنَاهُمْ اس کو یوں پڑھنا رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ نَاهُمْ پڑھنا یہ غلط ہو جائے گا اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ ذال کے بعد یا آ رہا ہے اس کو کھینج کر پڑھنا چاہیے اِنَّ الَّذِينَ اس کو یوں پڑھنا اِنَّ الَّذِينَ ذِينَ ذِينَ پڑھنا یہ غلط ہے کیونکہ ذال کے بعد یا ہے اور اگر آپ یا گرا دیں گے تو یہ لہن جلی کہلائے گا اَبْصَارِهِمْ اَبْصَارِهِمْ سوات کے بعد علف ہے اور اس کو کھینج کر پڑھنا چاہیے اس کو یوں پڑھنا اَبْصَارِهِمْ اَبْصَارِهِمْ یہ پڑھنا غلط ہے سَيَقُولُ قَاف اس کے بعد واو سَيَقُولُ اس کو یوں پڑھنا سَيَقُولُ 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 اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں یہ غلط ہے جَعَلْنَاكُمْ جَعَلْنَاكُمْ اس سے جَعَلْنَاكُمْ 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 پڑھنا یہ غلط ہو جائے گا اس کو جَعَلْنَاكُمْ پڑھنا چاہیے پہلی دال اس کے بعد علیف آ رہا ہے اور اس کو کھین کر پڑھنا چاہیے اس کو یوں پڑھنا یہ غلط ہے سین کے بعد واو ہے پھر را ہے اس کو یوں پڑھنا اس طرح پڑھنا کہ سین کے بعد واو جہے وہ ختم ہو جائے صرف زمہ باقی ہو جائے یہ پڑھنا غلط ہے اس کو یوں پڑھنا یہ غلط ہے صادقین صادقین صادق کے بعد علیف یہ صحیح اور اس کو صادقین صرف صادق کے بعد صادق پر فتح آ جائے اس کے بعد دال اور علیف کو درمیان سے اگر نکال لے تو یہ یوں بن جائے گا صادقین یہ غلط ہے تحبون باقیہ بات واو ہے تحبون اس کو یوں پڑھنا تحبون تحبون واو جہے وہ ختم کر دیں تو یہ غلط ہے سَيَعْلَمُونَ واو میم کے بعد واو سَيَعْلَمُونَ اس کو سَيَعْلَمُونَ مُنَ پڑھنا غلط ہے مِهَادَ اس کو مِهَدَ مِهَدَ علیف ختم کر دیں تو مِهَدَ بن جائے گا جو غلط ہے وَخَلَقُنَاكُمْ اس کو وَخَلَقُنَاكُمْ یہ پڑھنا غلط ہے اَنَّهَارُ را کے بعد علیف اس کو اَنَّهَرُ اَنَّهَرُ یہ پڑھنا غلط ہے اَلْمُعْصِرَات را کے بعد علیف اس کو اَلْمُعْصِرَات مُعْصِرَات لَا يَمْلِكُونَ اس کو لَا يَمْلِكُونَ کُونَ پڑھنا غلط ہے يَقُومُ اس کو يَقُومُ پڑھنا یہ غلط ہے تو آج کے سبق کا خلاص ہے یہ ہوا کہ علیف اس کو اپنے صحیح مقدار کے مطابق پڑھنا چاہیے وَاو اس کو اپنے صحیح مقدار کے مطابق پڑھنا چاہیے اور یَا اس کو اپنے صحیح مقدار کے مطابق پڑھنا چاہیے یعنی علیف مدہ ہی رہے وَاو مدہ رہے اور یَا مدہ رہے علیف کو حرکت نہ بنائے علیف کو زبر نہ بنائے وَاو کو پیش نہ بنائے اور یَا کو جو ہے وہ زیر نہ بنائے بلکہ ان کی جو مقدار متعین ہے اسی مقدار میں پڑھے اس غلطی ہے یہ اس طرح کی جو غلطی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں تو اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ میں سارے جو ہیں آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کریں تاکہ آپ کے سامنے جب اس طرح کی اس طرح کی الفاظ آئیں گے زبر کے علیف کے وَاو کے یا یا کے تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ بھائی اس کو اگر مقدار سے ہم کم کریں گے تب بھی غلطی ہے اور اگر مقدار سے ہم بڑھا دیں گے زیادہ تب بھی غلطی ہے تو انشاءاللہ لازیز اگلے سبق میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ